بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الیوم الدین اما بعد لاکڈاؤن کی اس مدت میں جو صورتحال ہم اور آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ہیں اس صورتحال کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات اور ہدایات ہم اور آپ کو ملتی ہیں ان میں سے ایک اہم تعلیم کا تذکرہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے آج کرنا ہے یہ ایک سبق ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ایک تعلیم ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور ایک ایسی ہدایت ہے جس کے اپنانے میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے سلسلے میں بہت سارے لوگ غبن کا دھوکے کا شکار ہیں ایک تو صحت و تندرستی ہے اور دوسری چیز فرصت فارغ اوقات ہیں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی انسان کو جو زندگی میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے اور ہر انسان پر واجب ہے اور نعمتوں کے شکر کے جو راستیں ہیں ان میں سب سے بہتر راستہ یہ ہے سب سے اہم راستہ سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے انسان کو دی گئی صحت و تندرستی اور انسان کو اگر اللہ تعالی زندگی میں فرصت مہیا کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی دو عظیم نعمتیں ہیں اور انہی دو نعمتوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ ان کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے اکثر اس میں نقصان اور گھاٹے کا ہی شکار ہوتے ہیں غبن کس قسم کا گھاٹا ہے غبن کس کو کہا جاتا ہے شاریحین میں سے بعض شاریحین نے لکھا ہے کہ تاجر اگر اپنا سرمایہ لگا کر کوئی چیز خریدتا ہے تو بازار میں لانے کے بعد اسے توقع ہوتی ہے کہ میں اس پر ایک منافع کماؤں گا اگر بازار میں اس کی توقع کے مطابق منافع نہ ملے فائدہ تو ملتا ہے لیکن یہ فائدہ اتنا نہیں جتنا اس کی توقع ہو تو اسے تاجر اپنا گھاٹا تصور کرتے ہیں کہ نہیں چل رہا ہے معاملہ میری توقع سے کم چل رہا ہے میرا گھاٹا ہو رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تاجر جو سرمایہ لگا کر چیز خرید کر لاتا ہے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اسے اپنے سرمایہ جو اصل لگایا ہے وہ نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے لیکن مجبوراً وہ اس میں بھی سمجھوتا کر کے کم پر یا اپنی قیمت کا نقصان کر کے دے دیتا ہے تو سرمایہ میں نقصان اٹھا کر اگر تاجر دیتا ہے تو اس کو غبن کہا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بات کہی صحت اور فرصت کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غبن کی بات کہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صحت اور فرصت کا جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ تو اپنی جگہ لوگ اس میں الٹا نقصان اٹھاتے ہیں یہ جو ہے بہت سارے لوگوں کی صورتحال ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر صحت دی ہے تو اس صحت کا جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ تو دور کی بات اپنی صحت کو نقصان پہنچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارغ البالی دی ہے فراغت دی ہے فرصت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس فراغت کا نقصان خود کر لیتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہوا کرتے ہیں اس وقت مرد و خواتین آپ اور ہم سبھی لاک ڈاؤن کی قیفیت میں ہیں اور اس لاک ڈاؤن کی قیفیت میں ان دو نعمتوں کی ناقدری ہم میں سے بہت سارے بلکہ اللہ حفاظت فرمائے شاید تقریباً لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے ہم اور آپ یہ جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اسے ہم نے ہمارے معاشرے میں عرف میں فرصت کا جو تصور ہے اس تصور سے اپنایا ہے یعنی ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھئی چلو فرصت ہی فرصت ہے اب ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے اب ہمارے پاس گنجائش ہی گنجائش ہے ہمارے پاس کوئی وقت کی کمی نہیں ہے نہ کاروبار ہے نہ کوئی ڈیوٹی نوکری ہے نہ ہی کوئی بڑی ذمہ داری ہے کھانا ہے پینا ہے گھر میں رہنا ہے فرصت ہی فرصت ہے ہمارے پاس یہ سوچ کر آج بہت سارے لوگ جس طرح اپنے اوقات گزار رہے ہیں وہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ ہمارے اپنے اوقات کس طرح گزر رہے ہیں یہ غبن کی ایک صورت ہے جو ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہے میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں شیخ عمد باز رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو باتیں لکھی ہیں اس میں یہ کہا ہے شیخ عمد باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غبن کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی فرصت اور صحت کو کسی حرام اور ناجائز چیز میں استعمال کرے تب ہی غبن ہے لیکن آپ اس کو غلط چیزوں میں استعمال کریں اللہ نے آپ کو فرصت دی آپ غلط چیزوں میں اس کا استعمال کریں یہ بھی غبن ہے یہ بھی اپنی نعمتوں کی ناشکریہ اور نعمتوں کی ناقدریہ لیکن غبن یہ بھی ہے کہ ایسے کام ایسی چیزیں جو گناہ نہیں ہیں جو گناہ نہیں ہیں لیکن وہیں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ بھی ہمیں نہیں دیتے ایسے کاموں میں اپنی صحت کا اور اپنی فرصت کا استغلال کرنا بھی غبن ہے اور مومن کی نظر میں یہ وقت فرصت کا نہیں ہے ایک موقع ہے یہ جو ہے فارغ ہونے کا وقت نہیں ہے بلکہ ایک موقع ہے کہ بہت سارے ایسے کام جو میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا وہ ان دنوں میں کر لوں گا ایک پڑھنے لکھنے والے کے سامنے بہت سارے پڑھنے لکھنے کے موضوعات باقی رہتے وہ سوچتا ہے کہ میرا یہ وقت ان پڑھنے لکھنے والی باتوں میں نکال لے جاؤں گا ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں روزے رکھوں میں عبادتیں کروں میں نمازیں پڑھوں میں قرآن سیکھوں وقت نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ میں ان نیک کاموں میں اپنے وقت نکال لے جاؤں گا ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اپنی بیوی اپنی گھر والی کو وقت نہیں دے پاتا تھا اب میں اپنے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتانے والا بناتا ہوں یہ صحیح طریقہ ہے ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ گھلتا ملتا نہیں ہوں میرے بچے مجھ سے بہت زیادہ معنوس نہیں یا میری اچھی عادتیں میں اپنے بچوں کے اندر منتقل نہیں کر سکا ہوں یا میرے بچوں کی بری عادتوں پر نظر رکھ کر ان کی اصلاح نہیں کر سکا ہوں اب یہ موقع ہے کہ میں ان سے قریب ہوں ان کے ساتھ رہ کر ان ساری چیزوں پر محنت کروں گا یہ صحیح طریقہ یہ صحیح طریقہ ہے اس طرح آدمی کو گزارنا چاہیے نئے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ میں فارغ ہوں میرے پاس فرصت ہے میرے پاس کوئی کام نہیں ہے یہ تصور نہ کرے یہ سچ ہے کہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے طبیعت آدمی کی اکتاتی ہے یہ سچ ہے کہ آدمی کی طبیعت ویسی نہیں رہ جاتی جیسے عام دنوں کے اندر ہوتی ہے لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف فرصت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک آزمائش ہے ہم یک وبا کے زیر اثر چل رہے ہیں ہم یک وبا کے ماحول میں جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمارے اپنے گناہوں کی سزا بھی ہے ہمارے اپنے لئے آزمائش بھی ہے یہ فرصت صرف فرصت نہیں یہ ہماری اور آپ کی آزمائش ہے جب تک ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں گے نہیں تسلیم کریں گے نہیں ہم ان نعمتوں کی ناقدری کرنے سے باز نہیں آئیں گے ہم میں سے کتنے ہیں جن کا وقت گپیں ہانکنے میں جاتا ہے دوستوں کی محفلوں میں جاتا ہے یہ نہیں کہ ایسا نہ کریں جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے کہی مباہ چیزوں میں آپ وقت گزار سکتے ہیں لیکن آپ مباہ چیزوں ہی میں گزار دیں سارا وقت یہ اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے وقت اور اپنی صحت کے معاملے میں دھوکہ کھانے والی بات ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے بہت سارے کھیل شترنگ لوڈو وغیرہ ایسے بہت سارے کھیل جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں یا تو حرام ہیں یا پھر دینی اور دنیاوی اعتبار سے کسی بھی قسم کے فائدے سے خالی ہیں ایسی چیزوں میں اپنا وقت لگا رہے ہیں ایسی چیزوں میں اپنا وقت گواں رہے ہیں تو ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت ہمارے اور آپ کے سامنے یہ صرف موقع فرصت نہیں ہے یہ ہماری اور آپ کی آزمائش بھی ہے تاکہ ہم بہت سارے کام جو عام دنوں میں نہیں کر پاتے تھے اور اس کی وجہ ہماری مصروفیات یا ہماری اپنے گھر والوں سے دوری یا ہمارے اور آپ کے پاس وقت کی کمی یا ہمارے اور آپ کی طبیعت میں وہ آمادگی نہیں تھی سوچنے کا وہ وقت نہیں تھا زندگی مشینی تھی کہ مشین کے رفتار سے ہم دوڑتے چلے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب سے نکال کے بٹھایا ہے تو ان سب چیزوں کا ایک جائزہ لینے کا وقت ہے کہ ہم جائزہ لے کر اس کو صدھارنے سوارنے کی کوشش کریں اس وقت یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراغت کی ملی ہے آپ یہ بات یاد رکھیں یہ آزمائش ہے اور جیسے اسلامی شریعت کا ایک سکھایا ہوا اصول ہے کہ ایک شر اپنی جگہ پہ شر ہوتا ہے لیکن اس شر میں اللہ تعالیٰ بعض خیر کے پہلو رکھتے ہیں بیماری ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے لیکن اس بیماری کے ذریعے ہمارے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بن جاتی ہے ایسے ہی یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے لیکن اس آزمائش کے زیر اثر اللہ تعالیٰ نے ایک جو فرصت ایک نعمت کی شکل میں عطا کی ہے صحت و تندرستی کی شکل میں اللہ نے دی ہے اس کی حفاظت کریں اس کا خیال رکھیں اور اپنے اور اپنے اوقات کی اپنی فرصت کی اپنی صحت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے بہتر استعمال کی ہم فکر کریں یہ فرصت ہے آئی ہے نکل جائے گی ہم اپنی اگلی نسلوں کو ہو سکتا ہے ہم یا ہمارے بعد والے لوگ سنائیں گے کہ ایسا لاکڈاؤن ہوا تھا جہاں ہمیں ہفتوں اپنے گھروں سے نکلنا نصیب نہیں ہوا تھا یا گھروں سے نکلنا جرم قرار پاتا تھا یہ سنائیں گے لیکن کیا ہم اپنے بچوں کے لیے یہ بھی کہہ پائیں گے کہ اس موقع پر ہم نے آپ کی یہ تربیت کی تھی ہمارے بچی یہ کہہ پائیں گے کہ اس موقع پہ ہم نے اپنے والدین سے اپنے سرپرستوں سے اپنے بڑوں سے اپنے اہل علم سے یوں فائدہ اٹھایا تھا ہم نے یہ کیا تھا کیا ہمارے اپنے مستقبل میں ہم اپنے ماضی کی اچھی یاد تازہ کر پائیں گے یہ تیہ کرنا ہم اور آپ کو ہے اور یہی اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ یہ جو نعمت میسر آئی ہے آزمائش کے دوران اس نعمت کی قدر کرنے کی کوشش کریں اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس صورتحال میں ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنے اور اللہ کی ہر نعمت کو بھرپور طریقے سے صحیح انداز سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ